دوستو بھارت اور آسٹلہ کے بیچ کھیلے کے پریکٹس مقابلے کے پہلے دن شمن گل اور سوری کمار یاد آپ کایا توفان جس کو دیکھ کر آسٹلہ کی ٹیم کے اڑ گئے ہوش جہاں سوری اور گل نے چھکی اور چوکوں کی بڑھ ساتھ کرتے ہوئے بنا دیئے بڑے بڑے ریکارڈ جس کو دیکھ کر آپ بھی رہ جاؤ گے حران تو دوستو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور آسٹلہ کے بیچ کھیلے گے پریکٹس مقابلے کی پوری ہائی لائٹس تو آپ اس ویڈیو کو آنت تاکہ ضرور دیکھے گا اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے بہت بڑے فین ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجے گا دوستو بھارت ٹیم آسٹلہ کے خلاف ورڈ ٹیس چیمپنشپ کب فائنل میچ کھلنے کے لئے انگلینڈ پہنچ چکی ہے جہاں بھارت اور آسٹلہ کے بیچ ورڈ ٹیس چیمپنشپ کب فائنل میچ سات جون سے گیارہ جون کے بیچ اوبل کے میدان پر کھیلا جائے گا اور جو اس میچ کو جیتے گا وہ بنے گا ٹیسٹ کا چیمپین لیکن دوستو اسی بیچ بھارت اور آسٹلہ نے ورڈ ٹیس چیمپنشپ کی دیاریوں کو دیکھتے ہوئے ایک پیکٹس میچ کائوجن کیا جس کا آج پہلا دن کھیلا گیا دوستو اس میچ کی شروعات تو آسٹلہ کی ٹیم نے ٹاوس جیتنے کے ساتھ کی جہاں آسٹلہ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر میچ میں پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت کو پہلے بلے بازی کا منطر دیا جہاں بھارت ٹیم کے لئے اس میچ میں رویت شرمہ شمنگل ورات کوہلی اجنگ کے راہنے اور سوری کمار یادہ بشان کشن ربندر جڑجہ اشوین امیش آدہ محمد شمی اور محمد سراج کو کھلنے کا موقع ملا وہیں پجارہ کو اس میچ میں ٹیم انڈیا نے آرام دیا دوستو آپ کو بتاتے ہیں اس میچ میں ٹیم انڈیا کے لئے رویت شرمہ اور شمنگل پاری کی شروعات کرنے آئے جہاں ان دونوں کے اوپر ذمہ داری تھی کہ یہ دونوں ٹیم انڈیا کو ایک صدی بھی شروعات دلائیں حالانکہ ضرور ان دونوں نے شروع میں سمل کر بلے بازی کی اور سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ساجداری بنانی شروع کی خاص طور پر گل ایک بار پھر بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے لیکن پانچ میں ورے میچل سٹاک نے بھارت کے کپتان رویت شرمہ کو کر دیا آؤٹ اور بھارت کو پہلا جھٹکہ دے دیا آپ کو بتا دیں رویت شرمہ نے ٹیم انڈیا کے لئے صرف اور صرف چھرمہ بنائے وہیں اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے براد کوہلی لیکن براد کوہلی بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور پیٹ کمینس نے براد کوہلی کو آٹھوے اوپر میں آؤٹ کر دیا اور اس طرح بھارت کو سب سے بڑا جھٹکہ دے دیا جہاں کوہلی ٹیم انڈیا کے لئے صرف پانچ رن ہی بنا پائے حالانکہ اس کے بعد ضرور رہانے اور شمن گل نے بھارت کے پاری کو سنبھالا باروی اوپر میں ان دونوں نے بھارت کو پچاس سنوں کے پار پہنچا دیا لیکن چودوی اوپر میں جواز ہیزل ونڈ نے آجنگ کے رہانے کو آؤٹ کر دیا اور اس طرح بھارت کو تیسا جھٹکہ لگا جہاں رہانے نے ٹیم انڈیا کے لئے تیرہ لن منائے شمن گل نے اپنی وہی فارم جاری رکھی اور اٹھاروی اوپر میں اپنا آج تک بھی پورا کر لیا جہاں سوریہ نے بھی دیکھتے دیکھتے پینسٹھ گیندوں میں اپنا آج تک پورا کر لیا اور بھارت کو ڈیٹھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا وہاں گل اور سوریہ کی اسی سنجداری کی وجہ سے آسٹیلہ کی ٹیم کہیں نہ کہیں دواؤں میں نظر آ رہی تھی کیونکہ یہ دونوں ہی بلے باز اٹیکنگ کرکٹ کھل رہے تھے وہاں ان چالیس میں اوپر میں ان دونوں نے شدگیہ سنجداری بھی پوری کر لی اس کے بعد تو گل نے بھی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنے اٹس تک کو شدگ میں مدل دیا اور آسٹیلہ کو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ فائنل کے لیے چنوٹیاں دے دی ہیں جہاں گل نے ایک سو ستر گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا شدگ پورا کیا اور اس طرح بھارت نے اٹھالیس میں اوپر میں دو سو رنوں کا آکڑا بھی پار کر لیا اسی بیج گل اور سورہ نے بھارت کے لیے ڈیڑھ سو رنوں کی سازداری بھی پوری کر لی لیکن شمن گل ایک سو بارہ رن منا کر پیٹ کمنز کا شکار ہو گئے اور بھارت کو اس طرح لگا چوتھا جٹکا اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے شان کشن لیکن کشن بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور کشن کو کیمران گری نے سات کے نیجی سکور پر آؤٹ کر دیا وہیں کشن کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم انڈیا کے لیے بلے بازی کرنے اترے رب اندر جڑ جا وہیں سوری کمار نے اپنی شاندار فارم جاری رکھی اور دہا پر توڑ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے سوریہ نے اپنا شدہ کا 62 اوبر میں پورا کر لیا جہاں سوریہ نے اپنی سپاری میں چودہ چوکی اور دو چھکے جڑے اسی کے ساتھ بھارت نے بھی دھائی سو رنوں کا آکڑا پار کر لیا اس کے بعد تو جڑ جا اور سوریہ نے مل کر بھارت یہ پاری کو آگے بڑھایا اور ایک ساجداری بنانی شروع کر دی وہیں جڑ جا اس میچ میں گاؤفی شاندر لے میں تھے اور لگاتار خراب گیند ملنے پر اسے باؤنڈریز میں کنورٹ کر رہے تھے اس کے بعد تو جڑ جا نے بھی دیکھتے دیکھتے اپنا شدہ تک پورا کر لیا اور اسی کے ساتھ سوریہ اور جڑ جا نے شدہ کے سازداری بھی پوری کر لی اور اسے بھارت نے پہلے دن کا کھیل خط ہونے تک تین سو اٹھا لیس نے منا لیے اور ابھی بھی بھارت کے لیے سوریہ کمار یاداب اور جڑ جا کریس پر موجود تھے تو دوستوں کی آپ کے ساب سے بھارت اوشٹلہ سے وارڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل جیتنے میں سفل ہو پائے گا یا نہیں کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں